فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شجرہ علیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے ایک بزرگ کا تذکرہ بنام فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ دعائے اتار یارب المصطفیٰ جو کوئی ٹوئنٹی صفحات کا رسالہ فیضان شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ پڑھیا سن لے اسے دنیا کی محبت سے بچا اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت سلسلہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے مشہور بزرگ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے فوت شدہ پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا وہ بولا مجھے بڑی سختیوں سے واسطہ پڑا منکر نکیر یعنی قبر میں انتہان لینے والے فرشتوں کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے اتنے میں ایک صاحب جو بڑے خوبصورت اور خوشبودار تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان آ گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیئے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیئے الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا میں نے ان بذوق سے عرض کیا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے آپ کون ہیں فرمایا تمہارے بہت زیادہ دروچری پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مسیبت کے وقت تیری مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے آپ کا نام نامی اے صلی علیہ ہر جگہ ہر مسیبت میں کام آ گیا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد قبر میں آقا کیوں نہیں آ سکتے سبحان اللہ قسرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے کسی نے بلکل بجا تو فریاد کی ہے میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا جب وقت نزع آئے دیدار عطا کرنا صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد عاشق درود و سلام کا مقام اے عاشقان رسول آپ نے درود پاک کی برکت دیکھی کاش ہم بھی درود پاک پڑھتے رہا کریں سلسلہ قادریہ رضویہ تاریہ کے بارویں ٹولت پیرو مشد حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا بارگاہ رسالت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مقام تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک دن بغداد شریف کے بہت بڑے عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فوراں کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا حاضرین نے عرض کیا یا سیدی آپ اور اہل بغداد کل تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں جواب دیا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ ابو بکر شبلی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا میں نے ارس کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ پاک کے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّحِيمِ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128 اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے بے عدد اور بے عدد تسلیم بے شمار اور بے شمار درود بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں ذکر خیر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رضوی دامد برکاتم العلیہ نے اپنے مریدین و طالبین کو روزانہ پڑھنے کے لیے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا جو شجرہ عطا فرمایا ہے اس میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے الفاظ معنی بحر یعنی واسطے شیر حق یعنی اللہ پاک کے شیر دنیا کے کتے یعنی دنیا کے حریس بیریا یعنی مخلص بندہ دعایہ شیر کا مفہوم اے اللہ پاک حضرت ابو بکر شبلی جو تیرے نیک و پریزگار بندے اور شیر ہیں ان کے واسطے مجھے دنیا کے حریسوں اور لالچیوں سے بچا مجھے ان کے خلیفہ حضرت شیخ عبدالواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کے صدقے ایک ہی در کا مخلص غلام بنا آمین بجاہی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد عظیم آشق صحابہ و اہل بیت امام علیہ السنت احلا حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک طویل عربی شجرہ بسیغہ درود شریف تحریر فرمایا ہے اس میں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں اللہم صل وصل و بارک علیہ وعلیہم وعلی المول الشیخ ابی بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ اے اللہ پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل و اصحاب پر اور شیخ و مولا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ پر درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما تعرف اور ولادت پیارے پیارے اسلامی بھائیو حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برد 247 ہجری 247 ہجری میں بغداد شریف کے قریب سامورہ نامی علاقے میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کا نام مبارک جعفر اور کنیت ابو بکر ہے شبلہ یا شبیلہ کے علاقے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو شبلی کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک کے مبارک نام سے بڑی محبت تھی جہاں کہیں لفظ اللہ لکھا دیکھتے فوراں چوم لے دے اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیئے تھے آپ خود فرماتے ہیں میں بازار جاتا ہوں تو وہاں موجود لوگوں کی پیشانی پر سعید یعنی خوشبخت اور شقی یعنی بدبخت لکھا ہوا پڑھ لیتا ہوں بادشاہی خلعت حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے تھرٹی تیس سال علم دین حاصل کر کے فقہ حدیث میں بلند مقام پایا آپ رحمت اللہ علیہ مالکی تھے حدیث پاک کی مشہور کتاب موتہ امام مالک آپ کو زبانیات تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم بادشاہ کی طرف سے ایک علاقے کے امیر تھے علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کو بھی والد محترم کی طرح نہاوند ایک علاقے کا نام کی گورنری کا احدہ ملا ایک مرتبہ بادشاہ نے تمام عمرہ کو اپنے ہاں بلا کر سب کو خلعت یعنی قیمتی لباس سے نوازا اتفاق سے ایک امیر کو چھینک آئی اس نے بادشاہ کی طرف سے ملنے والی خلعت سے ناک صاف کر لیا بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے اسے معذول کر کے اس سے خلعت واپس لے لی حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا اے بادشاہ تو ایک مخلوق ہے تو پسند نہیں کرتا کہ تیرے دیے ہوئے انعام کی کوئی بے عدبی کرے تو سارے جہان کے مالک و مولا نے مجھے اپنی دوستی کی نعمت سے نوازا ہے وہ کب پسند کرے گا کہ میں اس کی اس عظیم نعمت کو ضائع کروں یہ فرما کر آپ وہاں سے باہر آئے اور عہدے کو خیر باد کہ کر حضرت خیرون نساج رحمت اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر توبہ کی انہوں نے آپ کو وقت کے بہت بڑے ولیے کامل بلکہ اولیاء کرام کے سردار حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فرمایا آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خوب عبادت و ریاضت کی پھر آپ کو خلافت سے بھی نوازا گیا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں الفاظ معنی دنیا کا تاج اہداؤ منصب منعم یعنی نعمتوں والے شرحِ کلامِ رضا میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس شیر کا مطلب ہے بارگہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر دراصل سب سے بڑا امیر ہے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے اہدوں جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں انہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہد و سرا کا اسیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں میرا رفعتوں پہ نصیب ہے قلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد حضرت شبلی نے سجدے میں دعا مانگی واقعہ اے عاشقانِ اولیاء اللہ پاک کے نیک بندوں کو دنیاوی تخت و تا دنیاوی مال و اسباب کی خواہش نہیں ہوتی بلکہ یہ تو اللہ پاک سے غافل کر دینے والی دنیا اور اس کے مال و جنجال سے دور بھاگتے ہیں جیسا کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک دنیا میں فسے یعنی دنیا دار آدمی کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھی الحمدللہ لذی آفانی من مبتلا کبھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا ترجمہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے اس مسیبت سے آفیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو مال دنیا کے وبال سے بچنے کے لیے پڑھتے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والعقبا یعنی اے اللہ پاک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں در گزر اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رزوی دامد برکاتم العالیہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں تاج و تخت و حکومت مت دے قسرت مال و دولت مت دے اپنی رضا کا دے دے مجدہ یا اللہ میری جھولی بھر دے صلو اللہ علیہ وآلہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد احسان کا بدلہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے چالیس مریدوں کے قافلے کے ہمرا شہر بغداد سے باہر تشریف لے گئے ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے فرمایا اے لوگوں اللہ پاک اپنے بندوں کے رسک کی کفالت کرنے والا ہے پھر آپ نے پارا 28 28 سورت الطلاق کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ کا یہ حصہ دلاوت فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَامُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ پارا 28 سورت طلاق آئر 2 اور 3 ترجمہیں کنزل ایمان اور جو اللہ سے درے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے یہ فرمانے کے بعد مریدوں کو وہیں چھوڑ کر آپ کہیں تشریف لے گئے تمام مریدین تین روز تک وہیں بھوکے پڑے رہے چوتھے دن حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لائے اور فرمایا آئے لوگو اللہ پاک نے بندوں کے لیے رزق تلاش کرنے کی اجازت دی ہے چنانچہ پارہ ٹوئنٹی نائن سورة الملک کی آیت نمبر ففٹین میں ارشاد ہوتا ہے آسان ترجمہ کنزل ایمان وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام یعنی تابع کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اس لیے تم اپنے میں سے کسی کو بھیج دو وہ امید ہے وہ کچھ نہ کچھ کھانا لے کر آئے گا مریدوں نے غریب شخص کو بغداد بھیجا وہ گلی گلی پھڑتا رہا مگر روزی ملنے کی کوئی راہ پیدا نہ ہوئی تھکھار کر ایک جگہ بیٹھ گیا قریب ہی ایک غیر مسلم طبیب کا مطب یعنی دوہ خانہ تھا وہ طبیب بڑا ماہرِ نباز تھا صرف نبز دیکھ کر مریضوں کا حال خود ہی بتا دیتا تھا سب چلے گئے تو اس نے اس اللہ والے کو بھی مریض سمجھ کر بلایا نبز دیکھی پھر روٹیاں سالن اور حلوہ منگوایا اور پیش کرتے ہوئے کہا تمہارے مرس کی یہی دوا ہے درویش نے طبیب سے کہا اسی طرح کہ فورٹی چالیس مریض اور بھی ہیں طبیب نے غلاموں کے ذریعے چالیس افراد کے لیے ایسا ہی کھانا منگوا کر اللہ والے کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود بھی چھپ کر پیچھے پیچھے چل دیا جب شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا تو آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا اے اللہ کے بندوں اس کھانے میں تو عجیب راز چھپا ہوا ہے کھانا لانے والے نے سارا واقعہ سنایا شیخ نے فرمایا ایک غیر مسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا ہے کیا ہم اس کا بدلہ دیے بغیر یوں ہی کھانا کھانے مریضوں نے عرص کی عرجہ ہم غریب لوگ اسے کیا دے سکتے ہیں حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں چنانچہ دعا کی گئی ہاتھ و ہاتھ دعا کی برکت نیو ظاہر ہوئی وہ غیر مسلم طبیب جو ساری باتیں چھپ کر سن رہا تھا اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اس نے فوراً اپنے آپ کو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا توبہ کر کے کلمہ شہدت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور شیخ کے مریدوں میں شامل ہو کر بلند مقام پر پہنچ گیا اللہ پاک کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو ولی کی خدمت رنگ لاتی ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا نیکی کی دعوت کا انداز کس قدر نرالہ ہوتا ہے ان کی خدمت کرنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی حسن سلوک کرے تو اس کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے نیز اگر کوئی غیر مسلم احسان کر دے تو اس کے حق میں دعائے ہدایت کرنی چاہیے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے مریدین کی دعائے ہدایت رنگ لائی اور الحمدللہ ان کے خدمت کرنے والا غیر مسلم طبیب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی غیر مسلم طبیب مسلمان ہو گیا ایک اور غیر مسلم طبیب کو دامن اسلام میں داخل کرنے کا حیرت انگیز واقعہ سنیے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ مرتبہ بہت بیمار ہو گئے لوگ آپ کو علاج کے لیے ایک شفاہ خانے لے گئے بغداد شریف کے وزیر علی بن عیسیٰ نے آپ کی حالت دیکھی تو فوراً بادشاہ سے رابطہ کیا کوئی تجربے کار طبیب بھیجیے بادشاہ نے غیر مسلم ماہر طبیب کو بھیج دیا اس نے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے علاج کے لیے بہت کوششیں گی لیکن آپ ٹھیک نہ ہوئے ایک دن طبیب کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے گوشت کے ٹکڑے سے آپ کو شفاہ مل جائے گی تو اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دینا بھی مجھ پر زیادہ مشکل نہ ہوتا یہ سن کر شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میرا علاج اس سے بھی کم میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے پوچھا وہ کیا ارشاد فرمایا مسلمان ہو جاؤ یہ سن کر وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے مسلمان ہونے پر حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بھی تندرست ہو گئے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری وحساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عشق و محبت آل حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنے فارسی کلام میں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں شبلی یا اے شبل شیر کبری یا امداد کن ترجمہ خدا کے شیر کے بیٹے شیر اے حضرت ابو بکر شبلی میری مدد کیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد پیارے پیارے اسلامی بھائیو دین اسلام ایک سچا مذہب ہے جو این فطرت انسانی کے مطابق ہے پیار مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا تمام نبیوں رسولوں کی سنت ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کے نور میں داخل کرنا تھا اس واقعے میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی نیکی کی دعوت کی زبردست کڑھن بھی ظاہر ہو رہی ہے غیر مسلم کے مسلمان ہوتے ہی اب خوشی میں تندرست ہو گئے وہ یا جسمانی علاق کی غرص سے آنے والے ایک روحانی اور جسمانی بیمار کو کفر کی اندھیری غار سے نکال کر اسلام کی دولت سے نواز کر فیض یاب کرنا تھا دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے عاشقہ رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے زکھانے کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بنائیے غیر مسلموں کو مسلمان اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کو نیک بنانے کا سامان کیجئے کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے انشاءاللہ چلیں قافلے میں چلو سنت سے محبت کا عظیم جذبہ حضرت عبدالوہب شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک بار حضرت ابوبکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو وضو کے وقت مسواق کی ضرورت ہوئی چلاش کی مگر نہ ملی لہذا ایک دینار یعنی سونے کے سکے میں مسواق خرید کر استعمال فرمائی بعض لوگوں نے ارس کیا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا کہیں اتنی مہنگی بھی مسواق لی جاتی ہے فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر بروزی قیامت اللہ پاک نے مجھ سے فرما لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تُو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواق کیوں چھوڑی میں نے تجھے جو مال و دولت دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی تو آخر ایسی حقیر دولت اتنی عظیم سنت مسواق حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی پیارے پیارے اسلامی بھائیو پیارے پیرو مرشد حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی سنت مسواق سے محبت کا منفرد انداز مرحبا صد مرحبا کاش ہم بھی حقیقی معنوں میں سچے عاشقان رسول اور سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد رقت انگیز حج حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لئے میدان عرفات شریف پہنچے تو بلکل چپ رہے سورج غروب ہونے تک کوئی لفظ مو سے نہ نکالا جب دوران سعی میلین اخدرین سے آگے بڑھے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے روتے ہوئے انہوں نے عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے نمبر ون میں چل رہا ہوں اس حال میں کہ میں نے اپنے دل پر تیری محبت کی مہر لگا رکھی ہے تاکہ اس دل پر تیرے سوا کسی کا گزر نہ ہو نمبر ٹو اے کاش مجھ میں یہ استقامت ہوتی کہ میں اپنی آنکھوں کو بند رکھتا اور اس وقت تک کسی کو نہ دیکھتا جب تک تجھے نہ دیکھ لیتا نمبر تری جب آنکھوں سے آنسو نکل کر رخصاروں پر بہنے لگتے ہیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون واقعی رو رہا ہے اور کس کا رنہ بلاؤٹی ہے اللہ پاک رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خوات من نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کا علاج اللہ والے جسمانی امراض و دنیاوی مسائل سے گھبرائے نہیں کرتے بلکہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم چاہیں تو اللہ پاک کی عطا سے بڑے سے بڑے بیمار جنہیں سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوں پلک جھپکنے میں ٹھیک کر دیں جیسا کہ ایک مرتبہ خلیفہ حرورشید رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی اسی حالت میں چھ مہینے گزر گئے ایک دن انہیں پتا چلا کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے محل کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آپ نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی جب آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا فکر نہ کرو اللہ پاک کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا اسی وقت تندرست ہو گئے نہ پوچھ ان خرک پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیدال یہ بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد دینِ محمدی کے جلوے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک مرتبہ مکہ پاک سے ملک شام جا رہا تھا راستے میں میری ملاقات ایک راہب یعنی عیسائیوں کے عالم سے ہوئی وہ ایک گرجہ یعنی اپنے عبادت خانے میں تھا میں نے اس سے پوچھا تو نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلک اس گرجہ میں کیوں کہہ رکھا ہے اس نے جواب دیا میں یہاں اکیلہ اس لئے رہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں اور دنیا کے کام میری عبادت میں رکاوٹ نہ بنیں میں نے پوچھا تو کس کی عبادت کرتا ہے اس نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ تو معبود حقیقی یعنی اللہ پاک کی عبادت چھوڑ کر اس کے نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے حالکہ عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ ہے اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن اور چالیس راتیں بغیر کھائے پیئے گزار دیں میں نے اس سے پوچھا جو شخص چالیس دن اور چالیس راتیں بغیر کھائے پیئے بھوکا پیاسا گزار دے تو کیا وہ خدا بن جاتا ہے اس نے کہا ہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا میں یہاں تمہارے ساتھ رہتا ہوں تم گننا کہ میں کتنے دن بغیر کھائے پیئے رہ سکتا ہوں چنانچہ میں دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا نہ کچھ کھاتا نہ پیتا اس طرح جب چالیس دن اور چالیس راتیں گزر گئیں تو میں نے اس سے کہا اگر تو چاہے تو میں مزید کچھ دن بغیر کھائے پیئے گزار سکتا ہوں راہب نے جب میری یہ حالت دیکھی تو پوچھا تمہارا دین کونسا ہے میں نے کہا میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں میں ان کا بہت چھوٹا غلام ہوں اور ہمارا دین اسلام ہے راہب میرے پاس آیا اس نے اپنے مذہب سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا پھر میں اسے اپنے ساتھ دمشق لے آیا اور وہاں کے لوگوں سے کہا اے لوگوں اپنے اس نئے مسلمان بھائی کی خوب خیر و خواہی کرنا اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دینا پھر میں چند دن دمشق میں رہا اور وہاں سے کوچھ کر گیا وہ شخص ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مشکول لہتا پھر جب میں واپس آیا تو اسے اس حال میں پایا کہ اس کا شمار اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم میں ہونے لگا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زکاة کا نصاب ابن بشار لوگوں کو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے سے منع کرتے ایک دن خود ابن بشار ان کا امتحان لینے حاضر ہوئے ابن بشار نے کہا پانچ اونٹوں میں کتنی زکاة ہے آپ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے انہوں نے بار بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ شرعہ شریف کے مطابق ایک بکری واجب ہے جبکہ ہمارے جیسوں کے لیے حکم ہے کہ سب زکاة میں دے دیے جائیں ابن بشار نے پوچھا اس بارے میں آپ کا کوئی امام ہے فرمایا ہاں پوچھا کون فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ نے سارے کا سارا مال خیرات کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تُو نے اپنے اہل وعیال کے لیے کچھ پیچھے چھوڑا ارز کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن بشار اس حال میں واپس لوٹے کہ اس کے بعد کسی کو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے سے منعا نہ کیا میں سب دولت رہے حق میں لٹا دوں شاہا ایسا مجھے جذبہ اتا ہو چار ہزار احادیث میں سے صرف ایک حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے چار سو علماء کرام کی خدمت میں رہ کر علم دین حاصل کیا آپ فرماتے ہیں میں نے چار ہزار احادیث مبارکہ پڑھیں پھر میں نے ان میں سے ایک حدیث پاک کو منتخب کیا اور اس پر عمل کیا کیونکہ میں نے اس حدیث پاک میں خوب غور و فکر کیا تو عذاب الہی سے چھٹکارا اور اپنی نجات و کامیابی اسی میں پائی وہ حدیث مبارکہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام علیم ردوان سے ارشاد فرمایا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشکول ہو جاؤ اور اللہ پاک کے لیے اتنا عمل کرو جتنے تم اس کے محتاج ہو اور جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کرو جتنی تم میں برداشت کرنے کی طاقت ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم کی خدمت کرنے والا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک عربی یعنی عرب کے دیہاتی کو صوفیہ اکرام کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا اس نے بتایا میں ویرانے سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک غلام کو دیکھا جو ننگے پاؤں ننگے سر تھا اس کے پاس سفر کا سامان پانی کا مشکیزہ وغیرہ کچھ نہ تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس سے ملتا ہوں اگر یہ بھوکا ہوگا تو اسے کھانا کھلاؤں گا اور اگر پیاسا ہوگا تو پانی پلاؤں گا پھر میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا یہاں تک کہ ہم دونوں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا مگر اچانک وہ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ میری نظروں سے غائب ہو گیا میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ شیطان ہے ایک آواز آئی نہیں بلکہ یہ دیوانہ تھا میں نے بلند آواز سے التجاگ کی ہے فلان میں تجھے اس وزات پاک کا واسطہ دیتا ہوں جس نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے ذرا میری بات سنیے تو انہوں نے فرمایا اے جوان تو خود بھی تھکا اور مجھے بھی تھکا دیا میں نے کہا میں آپ کو اکیلا پا کر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا انہوں نے فرمایا جس کے ساتھ خدا ہو وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے میں نے پوچھا مجھے آپ کے پاس کوئی توشہ یعنی سامان بھی نظر نہیں آیا انہوں نے فرمایا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ذکرِ الٰہی میرا توشہ بن جاتا ہے اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اللہ پاک کا دیدار میرا سوال اور مطلوب بن جاتا ہے میں نے عرض کی مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیجئے تو انہوں نے پوچھا کیا تم اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی کرامات نہیں مانتے میں نے کہا کیوں نہیں مگر میں اتمنان قلب کے لیے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں انہوں نے اپنا ہاتھ ریتیلی زمین پر مارا اور ایک مٹھی بھر کر میری طرف بڑھائی اور کہنے لگے اے دھوکہ کھانے والے لو کھاؤ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی لذیذ ترین ستو بن چکی تھی میں نے کہا کتنے لذیذ ہیں تو وہ بولے بیابان میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کو ایسی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں اگر تو سمجھے میں نے عرض کی مجھے پانی بھی پلائیے تو انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو شہد اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا میں پانی پینے کے لیے چشمیں پر بیٹھ گیا پھر جب میں نے سر اٹھایا تو وہ مجھے نظر نہ آئے نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئے لہذا اس دن سے میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی خدمت میں مصروف ہوں شاید اس جیسے کسی ولی کی زیارت کر سکوں اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے کشف المحجوب میں حضور داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مطبع حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا وہ کہہ رہا تھا السکوت خیر من الکلام یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے رزق کے معاملے میں فکر مند رہنے والے کو خوبصورت جواب آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا سیدی میرے اہل و عیال زیادہ ہیں اور رزق کے اسباب کم آپ نے فرمایا اپنے گھر میں داخل ہو کر ہر اس شخص کو باہر نکال دے جس کا رزق تیرے ذہن کے مطابق تیرے ذمہ پر ہو اور جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہو اسے رہنے دے وفات شریف کے وقت بھی سنت پر عمل حضرت جعفر بن محمد بن نصیر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے خادم بکران دینوری سے پوچھا وفات شریف کے وقت حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی کیا کیفیت تھی جواب دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کا درہم میرے ذمہ ہے جو ظلم کی راہ سے میرے پاس آ گیا تھا حالانکہ میں اس کے مالک کی طرف سے ہزاروں درہم صدقہ کر چکا ہوں مگر مجھے سب سے زیادہ اسی کی فکر کھائے جا رہی ہے پھر ارشاد فرمایا مجھے نماز کے لئے وضو کروا دو میں نے وضو کروا دیا لیکن داڑی میں خلال کروانا بھول گیا اور چونکہ اس وقت اب بول نہیں پا رہے تھے اس لئے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی داڑی میں داخل کر دیا پھر آپ انتقال فرما گئے یہ سنکہ حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور فرمانے لگے تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے جس سے عمر کے آخری لمحے بھی شریعت کا کوئی عدب فوت نہ ہوا گویا آپ اس شیر کے عین مصداق تھے تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ مرنا بھی سنتوں میں ہو سنتوں میں جینا انتقال شریف آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال شریف جماعت المبارک کے دن ٹوئنٹی سیون ستائیس ذو الحجت الحرام تھری ہنڈیڈن تھرڈی فور تین سو چونتی سے نے ہجری کو اٹھاسی ایٹی ایٹ برس کی عمر میں ہوا آپ کا مزار پرانوار بغداد شریف میں ہے سب اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا انتقال شریف کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ نکیرین سے آپ نے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا فرمایا جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو آدم کو پیدا کر کے تمہیں اور دوسرے ملائکہ کو سجدہ کرتے دیکھ رہا تھا یہ جواب سن کر نکیرین نے کہا اس نے تو پوری اولاد آدم کی جانب ہی سے جواب دے دیا یہ کہہ کر واپس چلے گئے ابو بکر کے چھ سکس حروف کی نسبت سے چھے فرامین شیخ شبری رحمت اللہ علیہم نمبر ایک شکر نعمت کو مد نظر رکھنے کا نام نہیں بلکہ نعمت عطا کرنے والے کو پیش نظر رکھنے کا مقام ہے نمبر دو مسلمان کا جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ چمکدار اور روشن ہوگا نمبر تری برے لوگوں کی صحبت کی نحوسہ سے نیک بندوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے نمبر فور جو تیرے لیے ہے وہ تجھ کو ضرور ملے گا اور جو تیرا نہیں وہ کوشش سے بھی نہیں ملے گا نمبر فائیب قرآن کریم کی نصیحتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل ایسے حاضر ہونا چاہیے کہ اس میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی غفلت نہ آئے نمبر سکس حج کے دو حروف ہیں پہلا ہا اور دوسرا جیم ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جرم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے اے میرے رب میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں اگر تو بھی میرے جرم نہ بکشے گا تو کون بکشے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد